پردان منتری نریندر موڈی کے من کی بات کو دس سال ہو گئے ہیں موڈی کا ایشو پوری طرح سے سکارات پکٹا کو سمر پیتے ہیں اس بار بھی انہوں نے ایم پی کے چھترپور کی محلاؤں کی تاریف کی چھترپور کے کھوپ میں حری بگیا سوہ سہیتہ سموہ کی محلاؤں کے کاریکی پردان منتری نریندر موڈی نے من کی بات میں تاریف کی ہے محلاؤں نے ایک جو ٹھوکر بنجر زمین پر فوڈ فورسٹ لگایا ہے محلاؤں کے دورہ کیے گئے اس کاریکی پردان منتری نے من کی بات میں سراہنا کی ہے یہ محلاؤں دو برس چھ ماہ سے بنجر بھومی پر پیڑ لگانے کا کام کر رہی تھی پردان منتری کے دورہ تاریف کرنے پر محلاؤں نے خوشی جتائی ہے محلاؤں نے بائیس سو فلدار اور چھائیدار پیڑ لگائے ہیں ہم کو بہت اچھا لگ رہا ہے بہت بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہمارے موڈی جی نے بھی ہم دوگن کی تاریف کی ہے یہاں پہ بانجر جمین تھی یہاں پہ بہت ساری کنکڑ پتھڑ تھے یہ ککڑ پتھڑ ہیں یہاں سے تھے جیسے ہیں یہاں سے کنکڑ پتھڑ تھے تو ہم لوگوں نے اس پہ تالاب میں خودائی کیلی گیتی پھاروڑ سے تسلوں سے موڑ سے ماتھی بھی ڈالی ہے ماتھی ڈالنے کے بعد میں یہاں پہ بانجر جمین تھی مطلب اپنی جبیر کھیت بنایا ہے اس میں ہم نے پھل پودھر اوپڑ کروایا ہے ہمارے یہاں پہ ہم ہے امرود ہے اولا ہے جامون ہے کٹر ہے منگا ہے اور اس کے بیچ کروندہ بھی ہے اس کے بیچ میں ہم لوگ سبجی بھی مطلب لگاتے ہیں مجھو پرساسان کی طرف سے اچھے ایکار جمین تھی لائے گئی ہے جس میں ہمیں بہت خوشی ملتی ہے جو ہمارا نرین موڈی ہمارا شکریہ دہ کر رہے ہیں ہم کو بھی آج اتنی خوشی مل رہی ہے کہ جو ہمارے بھگیچہ پی ایم کے من کی بات کے دس سال پورے ہو گئے ہیں لوگ من کی بات کا لگاتار ہر اپیسوڈ سن رہے ہیں بچے بڑے نوجوان چھاتر نیتا سبھی لوگ پی ایم کے من کی بات کے ذریعے کچھ نہ کچھ نیا جاننے کا پریاس کرتے ہیں لوگوں نے کہا ہے کہ پی ایم دیش کے ہر شیطر بیوید بھاشا بھاشی ان اتکرشت لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں جس کی جانکاری زیادہ لوگوں کو نہیں ہوتی موڈی لیگ سے ہٹ کر کام کرنے والوں کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں دیکھ اللیو موسیقی موسیقی